بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل کپتان نے ٹھوک کے جواب دے دیا ہے ڈیل کی تمام آفرز کو عمران خان نے لات مار دی ہے اب اسٹیبلشمنٹ کا اب تک کا سب سے بڑا امتحان شروع ہونے والا ہے عمران خان نے کیا باتیں کہی ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ خطاب جو عمران خان نے کیا جس میں اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ خطاب عمران خان کی سیاسی جدوجہد اور عمران خان کی سیاسی زندگی کے کچھ اہم ترین خطابات میں سے ایک ہے اس میں عوام کے لیے میسجز ہیں اس میں طاقتور حلقوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ میسجز ہیں اور اس میں ڈیل کی آفرز کرنے والوں کو صاف انکار یا پھر یہ کہا جائے کہ absolutely not ہے اور اس absolutely not نے بہت سے طاقتور لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے ان کا ایک امتحان شروع ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم تفصیلات ہیں اور کیا عمران خان ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بغیر چیزوں کو آگے لے کر نہیں جا سکتی اس حوالے سے بھی کچھ معاملات میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ناظرین اکرام عمران خان نے جو خطاب کیا ہے اس میں دو تین بڑی اہم ترین باتیں تھی ایک تو عمران خان نے کہا کہ آج میں جا رہا ہوں اپنی زمانتوں کے لیے اور مجھ پر لا تعداد کیسز ہیں انگنت کیسز ہیں سینچری کب کی ہو چکی ہے بہت سے کیسز منظر عام پر ہیں کچھ پسے پردہ ہیں کوئٹا میں قتل کا ایک مقدمہ جو کہ مزاہکہ خیز ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ایک خاندانی دشمنی کا شاخصانہ ہے لیکن جو کچھ کیا گیا جس طرح سے معاملات کیے گئے اسے یوز کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے اب عمران خان نے یہ بات واضح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک جج کو یہ بیچ میں سے پریشرائز کر لیں کمپرومائز کر لیں اور میری ایک زمانت بھی منسوخ ہوئی تو انہوں نے مجھے اٹھا لینا ہے میں تو جیل جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں یہ سوچ کر نکلتا ہوں کہ واپسی پر زمان پارک نہیں جانا بلکہ جیل جانا ہے سبریم کورٹ کے ججز اور جوڈیشری پر اس وقت اتنا پریشر ہے اتنا پریشر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے حقیقت بھی ناظرین اکرام یہی ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز کے گھر کے ملازمین تک کو یہ اٹھا کر لے گئے ہیں یعنی اس کریک ڈاؤن کے اثرات وہاں تک پہنچے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میکرو لیول پر تو عمران خان یہ چیزیں بتا رہے ہیں لیکن میکرو لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے ایون لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے لوگوں کو زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے وٹمائیزیشن کی جا رہی ہے انتہائی شرمناک جرائم اس وقت قانون کے رکوالے خود کر رہے ہیں خان صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ آپ گھروں میں جاتے تھے توڑ پھوڑ کرتے تھے لوگوں کا سمان چوری کرتے تھے چیزیں توڑ دیتے تھے لیکن اب جو لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ تو کھلم کھلا ایک طرح سے بدماشی ہے ملک کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ لوگوں کے کاروبار اور بزنس کو ہٹ کر رہے ہیں اسے جہاں ان لوگوں پر آپ مظالم ڈھا رہے ہیں آپ ملک کا بھی بے تہاشا نقصان کر رہے ہیں سرگودہ میں حسن انام پراچہ جو امیدوار ہیں ہلکا پی پی سیونٹی ٹو کے ان کے تمام تر کاروبارز کو بند کر دیا گیا ہے جمعہ کے دن جتنے سرگودہ میں ان کے پٹرول پمپس تھے وہ سارے سیل کر دیا گیا اور وجہ کوئی نہیں ہے ریکوائرمنٹ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں پاکستان میں ہر جگہ اسی طرح سے مظالم کا سلسلہ جاری ہے آپ کو اس طرح کی لا تداد مثالیں ملیں گی عمران خان کا نام تک لینا میڈیا پر بند ہے عمران خان کو شجر ممنوع قرار دے دیا گیا ہے طاقتوروں کی جانب سے اس کے باوجود عمران خان نے کہا کہ وہ کسی صورت ملک چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گے یعنی کوئی آپشن نہیں ہے ابھی ریسنٹلی ایک اور آفر دی گئی میں نے آپ کو بتایا بھی تھا خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ پر جب حملہ ہوا تو آپ کی ایک سرجری ٹھیک نہیں ہوئی تو آپ وہ سرجری کرانے کم از کم یوے ہی چلے جائیں بس کسی طرح اس ملک سے جائیں اب عمران خان کو تیس جون تک کی ایک مولت دے دی گئی ہے کہ اس وقت تک آپ سرنڈر کر دیں لائف لائنز کو یوز کر لیں ورنہ ہم اہنی ہاتھوں سے نبٹیں گے اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے کبھی یہ ملک نہیں چھوڑ کے جانا اس ڈیل کے لیے یہ میں سب کچھ نہیں کر رہا میں یہ سب کچھ پاکستانی قوم کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں ان کے مطابق مائنس ون کی باتیں کی جاتی ہیں مگر وہ ڈیل نہیں کریں گے عمران خان کے مطابق میں جیل جانے کو تیار ہوں اور یہ میں اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک ملک حقیقی طور پر آزاد نہیں ہو جاتا عمران خان نے آج اسلام آباد جانا ہے اور کہا ہے کہ انیس کیسز میں زمانت ہے کسی بھی ایک کیس میں زمانت کینسل ہو گئی تو یہ مجھے ایرسٹ کر سکتے ہیں اور میں مکمل طور پر تیار ہوں کہ میں گرفتار ہو جاؤں گا انہوں نے کہا کہ نو مائی کو کچھ لوگ ہمارے کارکنان کے اندر گھسائے گئے جنہوں نے سازش کے تحت اہم تنصیبات پر حملے کیے ان کے مطابق وہ حیران ہے کہ پولیس ان مظاہروں کو کیوں نہیں روک پائی اور جان بوجھ کر لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس جانے دیا گیا یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا عمران خان نے کہا کہ نو مائی کو بہانہ بنا کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عمران خان نے کہا کہ پورا ایکشن تیار تھا دس ہزار لوگوں کو اتنی جلدی کیسے ایرسٹ کر لیا گیا میں ایرسٹ کر لیا جاؤں گا اور قوم کسی بھی صورت دبک کرنا بیٹھے ان کو تو اب لگتا ہے کہ خوف کی فضاء قائم ہو گئی ہے لوگ اب دبک کے بیٹھ گئے ہیں لوگ نکلیں گے نہیں خان نے کہا کہ آپ نے اس کے باوجود باہر نکلنا ہے آپ نے پورا من احتجاج کرنا ہے اور آپ نے کسی بھی صورت سرنڈر نہیں کرنا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو حکومتی پارٹیاں بلیک میل کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی یہ ایکانومی پر اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے رہے شبر زیدی نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتی ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں معیشت کو لے کر ہم چلے گئے تو یہ ہو جائے گا ایکانومک سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے گی اس وقت حکومتی پارٹیاں خاص کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جتنی جلدی ہو سکے اس کا تیا پانچہ ہو انہیں میدان خالی ملے جبکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان جیسے لیڈر کو کھڑے لائن لگانا ان کے لیے ناممکن نظر آ رہا ہے کیونکہ ہر طرح کی کوشش کے باوجود خان ڈٹا ہوا ہے اور عمران خان کو پنجاب کے اندر جو لوگ چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے لیکن جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں کے پی کے اندر ابھی تک عمران خان کے ساتھ لوگوں کو نہیں توڑا جا سکا بے تہاشہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ووٹ بینک سینٹرل پنجاب میں عمران خان کا ختم نہیں ہو پا رہا بلکہ موجودہ مظالم نے اس ووٹ بینک کو مزید مضبوط کیا ہے میں بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اپنے گھر سے نکلے رینڈم آپ سو بندے سے پوچھیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے اپنا سروے خود کریں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو آہستگی سے آرام سے ختم کرنا چاہ رہی ہے اسی لئے نگران حکومت کی بات ہو رہی ہے الیکشن دیر سے کروانے کی بات ہو رہی ہے ایک طویل مدتی نگران سیٹ اپ کی بات ہوتی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول پلے کر دیا ہے پوری طرح سے کھل کر عوام کے خلاف ہر طرح کے نو مئی کی آڑ میں اقدامات کیے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی عملی رول پلے کریں یعنی آرمی ایکٹ کی ہمایت کریں اور کھل کر آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کو پیش کریں مگر وہ کتر آ رہی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ بھی چاہتی ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہ ہو کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں حارون رشید نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ سیاسی جماعتیں مل کر تمام مظالمیں برابر کی شریک ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو پتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں لوگوں کی نظریں صرف ایک طرف اٹھیں گی اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس لیے سارا گند اسٹیبلشمنٹ پر پڑھ رہا ہے دوسری جانب یہ آپس میں بھی گیم کر رہے ہیں اب بلاول بھٹو جو ہے وہ اپوزیشن والا رول پلے کرنے کی کوشش میں ہے تاکہ وہ ساری کالک نون لی کے مو پر مل کر سائیڈ پر ہو جائے ساتھ رہ کر سب کچھ کر رہے ہیں تو اب عوامی ریاکشن بھی برابر کا ان پر تقسیم ہوگا بس دیکھیں انتظار کریں عوام آپ کے ساتھ کیا کرے گی حارون رشید نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سب کے ساتھ بیٹھ کر ایک سوشل کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ملک کو اس وقت ایک عمرانی معایدے کی ضرورت ہے اور ملک ایسے آگے نہیں چل سکتا سب کو ساتھ بیٹھ کر آگے کا پلان کرنا ہوگا آپ عمران خان کو ایسے نہیں نکال سکتے عمران خان تو پہلے ہی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب جب میں نے مذاکرات کی بات کی ہے یہ کوئی نیا میرے خلاف اقدام کر دیتے ہیں اور میرے مذاکرات کی بات کو یہ میری کمزوری سمجھتے ہیں حالانکہ میں ملک کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو اب عمران خان نے تو اپنے سارے کارڈ پلے کر دی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسری سائیڈ اس پر کیسے رییکٹ کرتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں یہ جان چکی ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے اس گیم کو پلٹنا ہوگا کوئی دوسری ڈیل کرنی ہوگی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا